ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی لوگ فائنلی فائنلی وینم ٹو کو تھیٹرز کے اندر ریلیس کر دیا گیا کافی زیادہ فینس نے جا کر اس فلم کو تھیٹر میں دیکھا اور بھائی بہت ہی انجوائی کیا وہیں پر کافی زیادہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کبھی یہ فلم اوٹی ٹی پر آئے اور ہم اسے دیکھیں جن میں ایک میں بھی ہوں کیونکہ بھائی میں جس ایریے میں رہتا ہوں وہاں پہ ابھی تھیٹرز اوپن ہی نہیں ہوئے پتہ نہیں کوئی عجیب قسم کا کرونا آیا ہوئے جو نکل ہی نہیں آ رہا اور تھیٹرز بھی اوپن نہیں ہو رہے خیر اوٹی ٹی پہ آنے کا میں بھی ویٹ کر رہا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وینم ٹو اوٹی ٹی پر کب ریلیز ہونے والی ہے اوٹی ٹی میں کس پلیٹ فارم پر اسے ریلیز کیا جائے گا کیا اسے دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹر پیمنٹ کرنی پڑے گی یا فری میں ہم دیکھ لیں گے کیا اسے ہندی میں بھی ریلیز کیا جائے گا اور ہندی میں ریلیز کیا جائے گا تو اور کون کون سی لینگویجز میں اسے ریلیز کیا جانا ہے تو دوستو اوٹی ٹی کو لے کر ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وینم ٹو ہمیں کس اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر دیکھنے کو ملنے والی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کافی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وینم ٹو کو ڈیزنی پلس پر ریلیز کیا جائے گا جن کی باتوں پر لوگوں نے یقین کر لیا ہے اور وہ اب کوئیسنس کر رہے ہیں کہ بھئی کیا سچ میں وینم ٹو کو ڈیزنی پلس پر ریلیز کیا جائے گا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سونی کی طرف سے ایسی کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی جس میں یہ بتایا کیا ہو کہ وینم ٹو کو ڈیزنی پلس پر ریلیز کیا جائے گا دیکھئے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی فلم تھیٹر میں ریلیز ہوتی ہے تو تھیٹر میں ریلیز ہونے سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلم تھیٹر میں ریلیز ہونے کے اتنے دن بعد اس پلیٹ فارم پر ریلیز کی جائے گی لیکن سونی کی طرف سے جب وینم ٹو کو ریلیز کیا گیا تھیٹر کے اندر تو کوئی بھی انانسمنٹ نہیں دی گئی کہ یہ فلم اوٹی ٹی پر کب ریلیز کی جائے گی لیکن ہاں وینم ٹو کے اوٹی ٹی ریلیز ڈیٹ کو لے کر ہمیں ایک نیوز ضرور ملی ہے اور وہ یہ ہے کہ وینم ٹو اپنے تھیٹر میں ریلیز ہو چکی ہے اور اب 45 سے 60 دن کے درمیان اسے وی او ڈی پر ریلیز کیا جائے گا جہاں پر آپ کچھ پیمنٹ کریں گے اس پیمنٹ کے بعد آپ وینم ٹو کو دیکھ پائیں گے لیکن صرف انگلیش لینگویج میں اس کی جو اوریجنل لینگویج ہوگی اس میں دیکھ پائیں گے ہندی میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جی ہاں ایک دفعہ پھر بتاتا چنوں کہ 45 45 to 60 ڈیز کے بعد وی او ڈی پلیٹ فارم پر وینم ٹو کو ریلیز کیا جائے گا جہاں پر آپ کچھ پی کریں گے پی کرنے کے بعد آپ کو وینم ٹو دیکھنے کو مل جائے گی لیکن ہندی لینگویج میں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ ابھی آپ نوٹ کر لیں دوستو یہ تھی بیڈ نیوز اب میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دیتا ہوں گوڈ نیوز یہ ہے کہ سونی کی طرف سے جلدی ایک اناؤسمنٹ ہونے والی ہے کہ سونی اور نیٹ فلکس درمیان ایک کانٹیکٹ سائن ہونے جا رہا ہے جس میں سونی کی جتنی بھی فلمز ہوں گی انہیں نیٹ فلکس پر ریلیز کیا جائے گا لیکن یہ کانٹیکٹ سٹارٹ ہوگا ٹوینٹی ٹو میں دوستو جیسے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سٹارٹ ہوگا سونی کی جتنی بھی فلمز تھی انہیں نیٹ فلکس پر ون بائی ون ریلیز کر دیا جائے گا جتنی پرانی فلمی تھی جو فیمس تھی وہ ساری کے ساری آپ کو نیٹ فلکس پر دیکھنے کو ملنے والے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ وینم ٹو کے او ٹی ٹی کا بتایا ہی نہیں گیا کہ اسے ہم کس پلیٹ فارم پر ریلیز کریں گے ہندی میں بھی ریلیز کیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو وینم ٹو کی کوئی بھی او ٹی ٹی ریلیز ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزنی پلس پر ایمازون پر آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو سب غلط ہے وی او ڈی پر دیکھنے کو ملی گی فورٹی فائیف ٹو سکٹی دیس میں جہاں پہ آپ کو کچھ پے کرنا پڑے گا تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو وینم ٹو کی او ٹی ٹی ریلیز ڈیٹ کو لے کر اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ